اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو ویجل سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد جب آپ فرسٹ پروجیکٹ کریں گے تو اس طرح سے ایک جو سٹرکچر ہے وہ آپ کے پاس اپیار ہوگا سب سے پر کچھ جو ہماری لائبریریز ہوں گی وہ ہوں گی اس کے بعد ہمارا نیم سپیس ہوگا اور کلاس ہوگا اور کلاس کے اندر ہمارے پاس ایک مین کا فنکشن ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بسکلی جو ویریبل ٹائپس ہیں وہ سی شارک کے اندر ڈسکس کریں گے تو ویسے تو بہت سی ویریبلز کی ٹائپ ہیں مگر جو فریکونٹلی یوز ہوتی ہے وہ چار پانچ ٹائپس ہیں جو کہ ہم دیکھ لیں گے تو اگر آپ کو پہلے سے ویریبلز کی بارے میں پتا ہے اگر آپ نے سی پلاس پلاس یہ جاوا کی لینگویج جو ہے وہ اگر آپ نے پہلے پڑھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں تو تو ویریبل بسکلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو کوئی بھی ساوفیور ہو دنیا کا تو اس میں بسکلی تین سٹیپس ہوتے ہیں فرسٹ آپ ڈیٹا کو سٹور کرواتے ہیں سیکنڈ آپ ڈیٹا کی پروسیسنگ کرتے ہیں اور تھرڈ جو ہے سٹیپ وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو سکرین کے اوپر شو کرواتے ہیں تو چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے ہمیں کوئی باکس چاہیے کوئی اس طرح کی ایک میکنزم چاہیے کہ جو کے ویلیوز ہیں یا جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو میمری کے اندر سٹور کروا سکے تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی مختلف ٹائپس کا ہوتا ہے تو اگر آپ نے کوئی انٹیجر نمبر لیٹس ہے کہ مائنس وان مائنس ٹو یا وان یا تھاؤزنڈ یا ہنڈرڈ اس طرح کا کوئی ڈیٹا اگر آپ نے سٹور کروانا ہے تو اس کے لیے جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس انٹ ہوتی ہے تو انٹ جو ہے یہ ویریبل کی ٹائپ ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس ویریبل کو کوئی نام دینا ہوتا ہے لیٹس اے کہ میں اس کو ایکس وان کا نام دے دیتا ہوں اور اس کے اندر میں کوئی بھی نمبر جو ہے وہ سٹور کروا لیتا ہوں اسی طرح اگر آپ نے لیٹس اے کہ اگر آپ نے نائنٹی پوائنٹ نائن سٹور کروانا ہے تو یہ آپ دیکھنا ہے کہ انٹیجر ٹائپ کا جو باکس ہے جو کنٹینر ہے وہ اس طرح کی ڈیٹا کو سٹور نہیں کروا سکتا تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سپریٹ ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلوٹ تو فلوٹ جو ہے بسکلی وہ ڈیسیمل پوائنٹس جو ہوتے ہیں ان کو سٹور کرواتا ہے مگر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کمپائل ٹائم ایرر آ رہا ہے تو ہمیں بسکلی اس کے ساتھ یہاں پہ جو ایف کا کی ورڈ ہے وہ یہاں پہ لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کو بتا سکیں کہ یہ جو ویلیو ہے یہ ایک فلوٹنگ ٹائپ کی ویلیو ہے یہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک اور تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے ڈبل تو بسکلی ڈبل اور فلوٹ جو ہیں وہ دونوں ایک طرح کا ڈیٹا سٹور کرواتے ہیں تو ڈبل کی لیمٹ جو ہوتی ہیں وہ فلوٹ سے کچھ زیادہ ہوتی ہے یہ کچھ زیادہ بڑی ویلیو بھی سٹور کروا سکتا ہے تو بسکلی جب دونوں ایک طرح کی ویلیو سٹور کرواتے ہیں تو ہمیں پروگرام کو ایکسپلیسٹلی بتانا پڑتا ہے کہ یہ ویلیو جو ہم اس کے اندر سٹور کروانے جا رہے ہیں وہ کون سی ٹائپ کی ہے کیونکہ جب پہلے آپ نے دیکھا کہ ایکس ون کے اندر جب ہم نے نائنٹی پوائنٹ نائن سٹور کروانے کی کوشش کی تو ہمارے پاس کمپائل ٹائم ایرر آگیا کیونکہ انٹیجر ٹائپ جو ہے وہ صرف انٹیجر ویلیو کو سٹور کروا سکتا ہے اسی طرح جب آپ نے فلوٹ ویلیو فلوٹ ویلیابل ڈیکلیئر کیا تو اس کے اندر صرف فلوٹ ویلیو ہی ہونی چاہیے اگر میں اس کے ساتھ سے ایف ہٹا دوں تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ فلوٹ ویلیو ہے یا ڈبل ویلیو ہے اس لئے ہم ایف اور اسی طرح ڈبل کے ساتھ ڈی کا جو کی ورڈ ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں تو یہ تو نمبر کی بات ہوگی اسی طرح اگر آپ نے کوئی کریکٹر سیف کروانا ہے تو اس کے لئے ہم کریکٹر سی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی جو کریکٹر ہے سٹور کروانا لیتے ہیں تو سنگل کریکٹر اگر آپ نے سٹور کروانا ہو تو آپ اس طرح سے سنگل کوٹس کے اندر وہ لگ سکتا ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی نیم یا کوئی ایک پوری لائن اگر آپ نے ٹیکسٹ کی سٹور کروانا ہو تو اس کے لئے جو ہم ویلیبل یا کلاس جو اوبجیکٹ یوز کرتے ہیں وہ سٹرنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو نیم کا نام دے دیتا ہوں اور اس کے اندر میں کوئی بھی نام سٹور کروانا دیتا ہوں تو یہ بیسیکلی ہم نے ایک سٹرنگ ٹائپ کا ایک ویلیبل بنایا ہے جس کا جو نام ہے وہ ہم نے نیم رکھا اور اس کے اندر جو ویلیو ہم نے پاس کی وہ فاسٹ سلوشن ہے اسی طرح اگر اس کو آپ نے پرنٹ کروانا ہو تو اس کے لئے سمپلی کنسول ڈاٹ رائٹ لائن لکھتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی آپ ٹیکسٹ یا جو بھی ویلیو آپ پاس کریں گے یہ سمپلی سکرین کے اوپر اسے اوٹوٹ دے گا تو لیٹس ہے کہ میں یہاں پہ نیم کو پرنٹ کروا دیتا ہوں اور ایک لاسٹ ویلیو ہم نے یہاں پہ جو لاسٹ لائن لکھنی ہے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن تو یہ بیسیکلی ہر پروگرام کے اینڈ میں ہم نے لازمی لکھنی ہے یہ کیوں لکھنی ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اب پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ اوپر دیکھ رہے ہیں سٹارڈ کا بٹن سٹارڈ کے بٹن پہ سمپلی ہم نے کلک کرنا ہے اور ایک آؤپٹ وینڈو آپ کے پاس اپیر ہوگی اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاس سولیشن ہمارے پاس ٹیکس جو ہے وہ لکھا ہوا آگیا ہے تو اگر میں انٹر پریس کروں تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایگزٹ ہو جائے گا اور دوبارہ ہم جب اپنا کوڈ ہے اس پہ پہنچ جائیں گے موسیقی